کنگنا رناؤت کے دفتر پر بی ایم سی کا ہتوڑا چلنے کے بعد اب کنگنا کا فلیٹ بھی بی ایم سی کے نشانے پر ہے بی ایم سی کا روپ ہے کہ کنگنا کے فلیٹ میں بھی عوید نرمان کارے کیا گیا اب بی ایم سی نے فلیٹ کو توڑنے کے لیے کوٹ سے اجازت مانگی جبکہ کل ہوئی توڑ پھوڑ کے بعد کنگنا کی ٹیم کوٹ پہنچ گئی ادھر کل بی ایم سی کی ایکشن سے ممبئی میں سیاسی حلچل بڑھ گئی ممبئی میں کل لوگتنطر کو ستہ کے اہنکار کی جوتی کے نیچے کچلا جا رہا تھا کنگنا رناؤت کے اس دفتر کے اندر جب آپ جھانکیں گے تو سرکار کے اہنکار کی جھلک دفتر کی ٹوٹی پھوٹی تصویروں میں نظر آ جائے گی کنگنا نے شیو سینا اور مہاراشتر سرکار کے مکہ منتری ادھر اٹھا کے کے خلاف بولا تو ان کے دفتر پر بلڈوزر چل گیا بی ایم سی کی کاروائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ توڑ فوڑ کری گئی ہے بی ایم سی کی ٹیم جو گریب تیس کرنچاری دو ٹرکس میں بھر کر ایک جیسی بھی مشین کے ساتھ یہاں پر پہنچے انہوں نے یہاں کا بار کا آؤٹر سٹرکچر پوری طریقے سے گرا دیا ایک بارکری اور ایک سیری تھی اس کو توڑ دیا اس کے علاوہ جو فرس فلور ہے اور جو گراؤن فلور ہے اس میں بھی کافی توڑا کاروائی کی گئی ہے کنگنا مومبائی پہنچنے والی تھی اور ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا سپنا اندر سے باہر تک ملوے میں تبدیل ہو چکا تھا کنگنا کے منکرنے کا میں ملوے کا ڈھیر لگ گیا تھا اب یہ لڑائی کورٹ پہنچ گئی ہے کنگنا رنوت کا کہنا ہے کہ جب کورٹ نے کورونا کال میں توڑ فوڑ نہ کرنے کا اسٹے آرڈر دے رکھا تھا تو پھر ان کے بنگلے پر کاروائی کیوں ہوئی آخرکار ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر آنے کے بعد بی ایم سی نے توڑ فوڑ روک دی اب بی ایم سی آج ہائی کورٹ میں بتائی گی کنگنا کے گھر میں توڑ فوڑ کرنا کتنا ضروری تھا اور کیوں ضروری تھا کنگنا نے ایسا کونسا سٹرکچر کھڑا کر دیا تھا کہ اسے دھائی گھنٹے میں گرائی جانا ضروری ہو گیا تھا بی ایم سی کو ان سارے سوالوں کا جواب دینا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا نوٹیس آنن فانن میں کیوں چپکایا گیا اور جب جواب مل گیا تھا تب بھی کنگنا کے گھر کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجائے گئی آج میں اس دیش کو وچن دیتی ہوں کہ میں صرف ایوڈیا پہ ہی نہیں کشمیر پہ بھی ایک طرح بناوں گی اور اپنے دیش فاسیوں کو جگاؤں گی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہوگا لیکن میرے ساتھ ہوا ہے اس کا کوئی مطلب ہے اس کے کوئی معنی ہے اور ادھر تھاکرے یہ جو قرورتا اور یہ جو آتنک ہے اچھا ہوا یہ میرے ساتھ ہوگا کیونکہ اس کے کچھ معنی ہے اور اب بھوشوان